خداون یا سمسی کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو ہم خداون کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارا خداون ہے ہر پل ہمارے ساتھ رہتا ہے ہماری فکر کرتا ہے یا سمسی ناصری جو اس جہان میں آیا اور ہم سبوں کی زندگیوں کے لیے اس نے اپنا بدن دیا اپنا خون بہایا ہماری نجات کا کام کیا ہمیں مخلصی بخشی بہت ساری زندگیاں جو دکھ میں تھیں ابلیس کے ہاتھوں میں تھیں انہیں چھڑایا آئیں کلام مقدس میں سے یا سمسی کی زندگی کے بارے میں سنیں گے دیکھیں گے کہ خداون یا سمسی کو خدا باپ نے کیوں بھیجا اور اس کے آنے کا مقصد اس زنیا میں کیا تھا ہم کلام مقدس میں سے یہ سایہ لبی کا صحیفہ اس کا ایک سٹھوان باپ جو یا سمسی کی بابت جو ہے وہ نبوت کی گئی تھی اور خداون یسو کے بارے میں جو نبوت کی گئی وہ بے شک یا سکیانیز پر پوری ہوئی اور کلام مقدس میں ایک سٹھویں باپ کی پہلی دو آیات ہم پڑھیں گے لکھا ہوا ہے خداون خدا کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوش خبری سناوں اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دنوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں تاکہ خداون کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسہ دوں پاکلام کا پڑھا اور آپ سبوں کا سنا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو بے شک خداونی السمسی کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نبوت کی گئی ہے اور خدا باپ نے خود اپنے روح کے وسیلہ سے اسے مسا کیا اور انائٹ کیا اور اسے بھیجا اس جہان کے اندر اس کے آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ حلیموں کو خوش خبری سنائے گئے ان غمزدہ لوگوں کو خوش خبری سنائے جائے ان مسیبت زدہ لوگوں کو خوش خبری سنائے جائے ان بیماروں کو خوش خبری سنائے جائے کہ ان کا مسیحہ ان کا خداوند اس جہان کے اندر آیا ہے اور ان سبوں کے لیے مخلصی دینے کے لیے تاکہ وہ ابلیس کے ہاتھوں سے چھوٹیں اور وہ جو دکھ میں زندگی بسر کر رہے تھے اب دکھ سے نکل کر اتمنان کی تسلی کی اور تشفی کی زندگی بسر کریں اور یہ سب یسو مسیح میں ہے اور یسو کی بابت یہ نبوت جب کی گئی تو لکھا ہے وہ اس لیے آیا تاکہ شکستہ دلوں کو شکستہ دلوں کو وہ جو ہے تسلی دے اور وہ تسلی اور اتمنان کا سرچشمہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں تسلی دے سکے اس کے سوا کوئی نہیں جو ہماری فکر کرے اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے دکھوں کو دیکھے اور ان دکھوں سے ازادی دے ایک ہی ہے جو یسو مسیح ہے وہ اس نے ابلیس کے قید میں سے اپنے لوگوں کو آ کر ازاد کیا ہے ہم اس خدا اند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور یہ نبوت جب یسو مسیح جہان میں آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا کی انجیل میں ہمیں ملتی ہے کہ یہ نبوت پوری ہوئی اور یسو مسیح جب ناصرت میں آیا اور جہاں پر اس نے پرورش پائی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور اس نے کلام مقدس کا وہی حصہ نکالا ہے اور جو یسایہ اکسٹ باپاپ جو ہم نے پڑا ہے اس کی تلاوت کی ہے اور وہ حوالہ نکال کر یسو مسیح نے یوں پڑھنا شروع کیا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے بھیجا مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رغائی اور اندوں کو بینائی پانے کی خبر سنا کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں اور جب اس نے اپنی بابت یہ کہا تو اس نے یہ آگے جا کر 21 عید میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ نوشتہ تمہارے سامنے آج پورا ہوا ہے اور لوگ اس وقت بھی ان کی اکنوں پر ابلیس نے پردہ ڈال رکھا تھا ان کی آنکھوں پر پردہ تھا وہ نہ سمجھ رکھے اور انہوں نے یسو کی بابت یہ کہا کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے اور وہ نہ سمجھے اور انہوں نے یسو کا انکار کیا اور انہوں نے یسو کو قبول نہیں کیا اس وقت لیکن وہ نہ جانتے تھے کہ وہ جو آیا ہے وہ انہی کی خاطر آیا ہے وہ اس جہان میں اس لیے آیا تاکہ لوگ ابلیس کے ہاتھوں سے رہائی پائیں ان کی اکنوں پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے لیکن شاید لوگوں نے اکثر اور بیشتر آج کے زمانہ کے اندر بھی جب جب یسو نے ان کی بابت کہا ہے کہ وہ ان کے لیے آیا اور وہ ان کی زندگیوں کو ازاد کرنا چاہتا ہے وہ انہیں رہائی دینا چاہتا ہے انہیں بیماریوں سے ازاد کرنا چاہتا ہے انہیں ابلیس کے ہاتھوں سے ان کے گھریلو حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے ان کے رشتوں کو استوار کرنا چاہتا ہے ان کے مستقبل کو سکیور کرنا چاہتا ہے انہیں سربلندی بخشنا چاہتا ہے اور اکثر اور بیشتر اب بھی لوگ شاید اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کی بعد پر اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو یہ سمسی کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جانے کہ یہ سمسی کیسے ہماری ساری زندگیوں کے لیے قربان ہوا اور مسہ کیا ہوا شخص جو خدا کی طرف سے انائنٹڈ تھا وہ آ کر ہمیں ازادی کی خوشخبری سناتا ہے اور ازاد کر کے ہمیں خدا کی بادشاہت میں داخل کروانا چاہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوہنہ نے بھی اپنے شاگردوں کو یہ کنفرم کرنے کے لیے بھیجا اور یہ سمسی کے پاس آ کر شاگرد کہنے لگے کہ یوہنہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم یہ جانے کہ وہ مسیحہ وہ مسہ شدہ وہ جو ہم سبوں کی رہائی کے لیے آنے والے تھا وہ تو ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں اور یہ سمسی نے اپنی بابت ان سے کہا اس نے کہا کہ ان کاموں کو دیکھ کر تم بتانا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکا کی انجیل اس کے ساتھویں باب کی بائیسویں آیت کے اندر تئیسویں آیت کے اندر ہمیں صاحب ملتا ہے جہاں پر لکھا ہے کہ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوہنہ سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مبارک ہیں وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے حالیلویہ اور یہ خداوند یسوس مسیح کی بڑے کام تھے جو اس کاموں کے وسیلہ سے لوگوں نے جانا کہ وہ جو خداوند کی خدا باپ کی طرف سے آنے والا تھا وہ یہی ہے اور خدا نے اسے بھیجا ہے مسا کیا ہے تاکہ اس جہان کے لوگ آزادی پائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوس مسیح کے وسیلہ سے مردے بھی زندہ ہوئے ہیں اور وہ مردوں کو بھی کہتا اور وہ ساری صفات جو باپ کے اندر تھی اس مسا شدہ یسوس کے اندر پائی جاتی تھی تاکہ وہ مردے اس کی آواز سن کر پھر سے زندہ ہو جاتے تھے لنگڑے چلتے تھے جنم کے لنگڑے اندھے جنہوں نے کبھی سنا نہیں وہ سنتے تھے اور اتنے بڑے موجزات صرف وہ ہی کر سکتا ہے جو خدا باپ کی طرف سے مسا شدہ ہو آئیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری نجات ہماری مخلصی ہماری بخشش ہماری شفا کون ہے اور وہ ایک ہی ہے جو یسوس مسیح ہے اور خدا باپ اس سے بڑا خوش تھا اسی لئے یسائیہ بیالیس میں باپ کی پہلی آیت کے اندر یوں مرکوم ہے کہ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی روح اس پر ڈالی خدا باپ اس سے خوش تھا کیونکہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور جس مقصد کے لئے جس کام کے لئے وہ جہان میں بھیجا گیا تھا تاکہ لوگ انسان ابلیس کی ہاتھوں سے چھوٹے انسان رہائی پائے انسان ابلیس کی قید سے آزاد ہو کر خدا اندھ یسو کے پیروکار ہو جائے اور خدا باپ کی بادشاہی کا حصہ بنے اور پھر یہ سایہ بیالیس میں باپ کے اندر ہی ہم ساتھویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیوں خوش ہے خدا باپ کیوں بھیجا گیا کیوں مسا کیا گیا اور لکھا ہے کہ تُو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور سیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹے ہیں قید سے بلکہ قید خانہ سے چھڑائے یہ بہت بڑی بات ہے کہ یسو مسیح نے آ کر اندھیرے میں رہنے والوں کو جو ابلیس کے ہاتھوں میں تھے اور ابلیس تاریخی کو ظاہر کرتا ہے اور ہمارا خداوند دنیا کا نور ہے اور اس نے ان کو اندھیرے سے نکالا اور انہیں دنیا کے نور ہونے کا درجہ بکشا ہے آئیں میرے بہنوں اور بھائیوں خداوند آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے خداوند یسو مسیح کو پیچانیے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اس نے آپ کی خاطر جان دی ہے اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے وہ آپ کی خاطر قربان ہوا ہے وہ اس لیے آیا تھا تاکہ آپ سبوں کو ہم سبوں کو اس جہان کے کتنے بھی جتنے بھی لوگ ہیں ساری قومے ہیں ان کو آزاد کریں ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو راہ حق اور زندگی ہو آئیں اسے پیچانیں اور اس کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں بسنے دیں تاکہ ہم بھی نجات مائیں اور شکر گزاری کریں اور ضبور نویس بھی یہ کہتا ہے ایک سے سنتالیس میں ضبور کے تیسری آیت میں لکھا ہے خداوند یسو مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے وہ شکستہ دلوں کو شفاہ دیتا ہے اور ان کے زخم پانتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ شکستہ دل وہ جو بے دل ہو جاتے ہیں وہ جو جن کو کی کوئی امید نہیں ہے ان کی امید ہمارا خداوند یسو مسیح ہے شکر گزاری کریں گے تعریف کریں گے خداوند کے نام کو جلال دیں گے اور اس کی حمد و سنائے کریں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسو مسیح آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر جن شاگردوں نے یسو کے ساتھ رہ کر وہ سارے موجزات بڑے کام دیکھے وہ اس کے گواہ ٹھہرے اور پھر یہ بات بھی کنفرم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں عمال کی کتاب کے اندر اس کے دسمیں باپ میں ایک بہت بڑا واقعہ جو غیر قوم سے کرنیلیس تھا اس کی زندگی کے لیے کیسے خدا نے پترس کو بھیجا تاکہ وہ اس کے لیے خوشخبری کا سبب پھینے کیونکہ پترس لوگ جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب خداوند کے روح سے مسا شدہ تھے اور بے شک وہی مسا کر سکتا ہے جو خود مسا شدہ ہو اور اس نے انہیں بھی مسا کیا اور وہ اختیار دیا اور اس خوشخبری کو پھیلائیا جس کے تحت وہ خوشخبری جب کرنیلیس تک پہنچی تو پھر پترس چپنا رہ سکا اور وہ کہنے پر مجبور ہوا عمال کی کتاب دس میں باپ کی ارتیسویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے یسو ناصری کو رول کدسے اور قدرس سے کس طرح مسا کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو بلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفاہ دیتا پھرہ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا خدا ہمیشہ اس کے ساتھ تھا اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یسو بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے نام سے کچھ بھی چاہیں مانگیں وہ ہمارے لئے کر سکتا ہے آئیں تعریف کریں اور ہم اس کی طرف رجو لائیں اور حسیہ کی کتاب کے اندر چھٹے باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے آؤ ہم خدا کی طرف رجو کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے وہی ہم کو شفاہ بکشی گا جتنے بھی بیمار ہیں آپ کی بیماریاں لا علاج ہیں آپ کے روک ایسے ہیں کہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تو آئیں ایک وسیلہ ہے وہ یسوسی ناظری ہے خدا ان کی تعریف کیجئے سچائی سے واقف ہوں سچائی یہ ہے کہ وہی خدا کی طرف سے باب کی طرف سے مسا کر کے بھیجا گیا ہے اور وہی ہماری نجات مخلصی شفاہ ہے اور یوہنہ آٹھ میں باب کی بتیس میں آت پہ لکھا ہے اور سچائی سے واقف ہوگئے سچائی تم کو آزاد کریں گے سچائی یہ ہے کہ یسوسی ایک ہی واحد ذریعہ ہے اس کے سوا کوئی ولی پیغمبر نبی ایسا نہیں جو ہمیں آزاد کر سکے رہائی دے سکے ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑا سکے خدا کی بادشاہی میں داخل کروا سکے اس لئے آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ بیمار ہیں آپ مسئیبت میں ہیں گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں مستقبل کے لئے پریشان ہیں اچھے رشتوں کے لئے پریشان ہیں آپ بےولاد ہیں اگر کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی دکھ ہے اگر آپ لا علاج قرار دے لئے گئے ہیں ایمان رکھیں کہ خدا اندیسو آپ کو شفاہ دے سکتا ہے وہ آپ کو چھو سکتا ہے وہ آپ کی مخلصی اور نجات بن سکتا ہے آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھئے اور ہم آپ کے لئے دعا کریں گے خدا اندیسو سن ناصری تیرا شکر ہو کہ تُو اس جہان کے اندر اس لئے آیا تاکہ سب وہ جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتے تھے جو بیماریوں کے وسیلہ سے جو اور کسی پریشانیوں کے وسیلہ سے جو اندھیرے میں تھے وہ اور نور اور روشنی سے ناواکر تھے انہیں آزاد کرے انہیں بحال کرے آج بھی تیرے بیٹے بیٹیاں جتنے بھی یہ خدا ان پروگرام دیکھ رہے ہیں اور انہیں امان سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھا ہے ان کی زندگیوں میں موجزات ہوں بڑے کام ہوں تاکہ تیرا یسو نام ہی جلال پائے کیونکہ تُو ہی شفا کا منبع ہے اتمنان ہے تسلی ہے بحالی ہے ہم تیرے قدموں میں آئے ہیں سب کے امان کے مطابق ان کے لئے ایسا ہی کر اور خدا تمام اپنے لوگوں کو بھی لے جو خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں جو مسا شد ہیں وہ بھی سچائی کو عام کریں اور لوگ سچائی سے واقف ہو کر آزاد ہوں اور ہمیشہ تیری پیر بھی کریں اور تیری بادشاہت کا حصہ بنیں کیونکہ تُو سب ساری دنیا کے لئے سب لوگوں کے لئے جہان میں آیا اور جو تجھ پر امان لاتا ہے وہ خلاق نہیں ہوتا ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے امان سے ہم نے یہ دعا مانگی اور پا لی تیرے ہی حصہ نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین گاڈ بلیس آپ